اس طرح اگر آپ کے برش بھی بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں صفائی کانے والے مٹیریل جو بھرتن جا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سارے آپ کے لوگوں کی گندی ہو چکی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو کس طریقے سے واش کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والی ہوں ویڈیو بہت افیکٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ کے بغیر پوری کی پوری ویڈیو دیکھے گا ویڈیو بہت ہی یوزفل ہے کیونکہ اس طریقے سے نہ تو ہمیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ چیزیں ویسٹ کر کے نئی چیزیں بھی نہیں دینی پڑیں گی نہ تو ہمارے پیسے خرچ ہوں گے اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو باہر پھینکیں گے بڑے مزید کی چیز ہے دیکھیں گا ضرور تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میری اللہ پاک صدر ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عفض و مات سے رکھے اور ہمارے ریزق میں عذابہ فرمائے آمین سم آمین تو یہاں سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے اس کو سنگ میں لاکے رکھ بیسن میں لاکے رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے پانی ڈالا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر گندہ جو ہے نا وہ ڈس کنٹینر اور جو ہے نا وہ برست جو ہے نا وہ دونوں کس قدر گندے اور میل سے برے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو یہ سارا کچھ دکھانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو صاف کرنے سب سے پہلے اس کے جراسیم ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں ڈیٹال جو ہے نا وہ اس کو ایڈ کر دوں گی ڈیٹال کو ایڈ کرنے کے بعد تاکہ آپ لوگ جو ہے جب اس کو واش کریں تو آپ لوگوں کو جراسیم جو ہے نا وہ تنگ نہ کریں آپ لوگوں کے اگر ہاتھ کو لگ بھی جائیں گے تو آپ کو وہ جو ہے نا وہ تنگ نہیں کریں گے آپ کے ہاتھوں پہ خارش نہیں ہوگی یا پھر آپ کے ہاتھ جانا وہ خراب نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹال ڈال دیا ڈیٹال ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو پانی میں پڑا رہنے دینا اور نیکس انگریڈینس اس کے اوپر کیا ڈالنا ہے آپ نے آپ نے کوئی بھی ڈیٹرجن جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کونسا ڈالنا یہی کہ ایریل ڈالنا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے آپ جو بھی اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو اس کے اوپر ڈالیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کپڑے دونے والا برش لے لینا ہے اس برش کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ایزی لی اس کو صرف اوپر نیچے سے اس کو مارنا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا برش جو ہے نا وہ کس قدر نیٹ کلین ہو گیا تو سمپل سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں برش کو لے لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو بالکل نیا والا بنا کر دکھاؤں گے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ نیا بن گیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں اس کو برش کے ساتھ اس طریقے سے صاف کر لوں گا ساری اس کی ملک چیل جو ہے نا کیونکہ کافی دیر سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی ملک چیل ساری کی ساری جو ہے نا کی ہے تو سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہی ہوں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل نیا بن گیا اور سب سے بڑھ کر جو اس کے اندر بال جا پھر جالے وغیرہ جو پاس جاتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی ایک سمپل سی چیز ہے وہ بھی آپ لوگوں کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے نئی بھی موجود ہوتی تو لازمی جو ہے نا وہ ہر گھر میں کنگا برش تو ہوتا ہی ہے تو اس کو ساتھ آپ نے اس کو کیسے واش کنا ہے وہ دیکھنے کے لیے ویڈیو پر بنے رہی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ ٹرک اور استعمال کی ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا کیسا ملا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کو بلکل دھو کے دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے اس کو آپ نے برش کی مدد سے ساف کرتے ہوئے سارے کے سارے کو دھو لینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میرا برش جو ہے نا وہ بھی اور دس کنٹینر جو ہے نا وہ بھی بلکل ساف ہو گیا اب میں اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سمجھ اس کو ڈرائے کر لیا ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے اندر جو جالے بغیرہ ہے نا اس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے وہ بھی بہت سمپل ویسے آپ اس کو بلکل نیو بنا سکتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے نا دانت صاف کرنے والے برش تو ہوتے ہی ہیں اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ کو اس کو ہر تین ماہ بعد تو برش کو چینج کرنا ہی ہوتا ہے تو برش اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ پھینکے نہیں آپ کو اس طریقے سے رکھ لیں آپ کو میں دکھاتی ہوں دے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر سارے کا سارا جو ہے نا وہ دھاگے جھالے جا پھر بال وغیرہ جو اس کے اندر فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ بلکل ریموو ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس برش بھی نہیں ہے ان کے اس کے گھروں میں جو ہے نا بعض اوقات برش نہیں ہوتا ہے تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے وہ دیکھنے کے لیے ویڈیو پر بنے رہی ہے ویڈیو دیکھتے رہی ہے ویڈیو بہت ہی یوز فول ہونے والی ہے کیونکہ اسے آپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوگا اور آپ بالکل جو ہے نا وہ نئی چیز جا ہے برش جو آنا اپنا درس کنٹینر اور جو درس کولیکٹر ہے اس کو آپ نیا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیمپل جو والی کنگی جو ہے نا وہ گھر میں موجود ہوتی ہے یا پھر عام برش جو ہوتا ہے یا کنگی جو ہوتی ہے اس کو آپ نے لے لینا آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ اس کو صرف جسٹ ایک دو دفعہ پھیننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں کہ اس کے اندر سے سارے بال وغیرہ جالے وغیرہ یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو نکال کے دکھاتی ہوں سارے کے سارے ریموو ہو گئے ہیں ہے نا مزے کیٹی بہت ہی اچھی بہت ہی یوز فول ٹریک ہے جس کے اندر آپ کا ایک بھی پیسہ نہیں خرچ ہوگا بلکہ آپ جو ہے نا وہ اپنی چیز کو بالکل نیا بنا لیں گے اور سارے ہی جو دیکھے گا وہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ آپ نے ڈس کلیکٹر جو ہے نا وہ نیا خرید ہے اس طریقے سے یہ بالکل نیٹ کلین ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں سے اپنے برش جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کنگی جو ہے نا وہ مار لینی ہے برش مار لینی ہے دانتوں والا برش مار لینی ہے کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو اشیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی چیز آویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کو ساف کر سکتی تو بہت ایزیلی بہت آسانی کے ساتھ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ساف ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ساف ہو گیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا ہی کچھ جو ہے نا وہ لائیو شیئر کر رہی ہوں کوئی بھی چیز میں نے اس کے اندر سے سکپ نہیں کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل نیو لگ رہا ہے برش جیسے کہ ابھی میں مارکیٹ سے لے کر آئی ہوں جب بلکل نیا بن جائے گا اور حیرانگی اس بات کی ہوگی کہ کوئی بھی آپ کا پیسہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ نہیں ہوگا آپ کو اپنا ڈس کلیکٹر یا کنٹینر جو ہے نا وہ اس کو چینج بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور گھر پر سے بنی ہوئی گھر کی چیزوں سے آپ جو ایک لیکوڈ بنا کر اس کے ساتھ یا پھر ایک ان کے ساتھ ہی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ساف کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کس قدر جو ہے نا وہ کنگی کے اندر اس کے اندر سے جو بال وغیرہ تھے نا وہ بھی سارے کے سارے ریموو ہو گئے ہیں ہے نا مزے کی ٹپ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کمنٹس بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اس طرح کی کنگیوں کو ویسٹ کرنے کے بجائے ان کا یوز کریں یہ دیکھیں برش کے ساتھ بھی میں نے نکالا تو کس طریقے سے سارے کے سارے جالے جو ہے نا وہ اس کے اندر سے نکل آئے ہیں بلکل بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی پیسہ نہیں خرچ ہوا آپ لوگوں نے وہی چیزیں استعمال کی جو آپ لوگوں نے ویسٹ کر دینی تھی انہی کے ساتھ آپ نے اپنے گھر کی ایک جو پرانی چیز تھی اس کو بلکل نیو بنا لیا خوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیئے گا چینل کو سبکرائب کا دیئے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کمنٹس بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹیپس اور ٹرکس جو ہوا نا وہ کیسی لگی کمنٹس بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ اس طرح بیل آئیکن پر جب آپ کلک کریں گے تو میری ہر نیو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسان نہیں مل جائے گا کیونکہ میں اس طرح کی بہت ساری افیکٹیف سی اور یوسفل سی جو ویڈیو ہے نا وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو ضرور لازمی کلک کیجئے گا جب آپ بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کو سارے کے سارے نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ ملیں گے دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے کا پورا برش جو ہے نا وہ میرا ٹوٹلی اس طریقے سے ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ جیسے میں مارکیٹ سے ابھی نیو خرید کر لے کر آئی ہوں بہت ہی افیکٹیف سی ریمیڈی ہے اور اس پر میرا ایک بھی رپیہ خرچ نہیں ہوا اور میں نے بہت آسانی کے ساتھ بہت ایزی لی جو ہے نا وہ سارے کے ساری چیزوں کو تیار کر لیا ہے اور بلکل نیا میرا ڈسٹ کلیکٹر جو ہے نا وہ بن کا تیار ہو گیا ہے ہاپ آپ لوگوں کو میری یہ ٹپس این ٹریکس جو ہے نا وہ اچھی لگی ہوں گے اچھی لگی تو لائک اشیاء ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی